بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہاں باتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گے دو بچیاں تھی وہ آپس میں لڑتی رہتی تھی پھر ان کی صلاح ہو گئے ایک اس میں غیر مسلم تھی اور دوسری مسلمان تھی مسلمان بچی نے اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر دو اس بچی نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے اور اسلام سے بہت محبت کرنے لگ گئے اب جب اس بچی کے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح سے اس بچی کو جو ہے ہم قتل کر دیں گے اس کی ماں نے کیا تدبیر سوچی اس نے ایک سونے کی انگوٹھی جو اپنی بہت قیمتی تھی اپنی اسی بچی کے پاس رکھوائی اور اس کو کہا کہ بیٹا تم یہ سنبھال کے رکھ لو میں کچھ دنوں بعد تم سے لے لوں گی اس بچی نے ایک پیالے میں اس کو رکھ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھا ماں نے اس کو اس جگہ پر انگوٹھی رکھتے ہوئے دیکھ لیا اب ماں نے اس انگوٹھی کو وہاں سے اٹھا لیا اور کسی توبے وغیرہ میں جہاں بہت کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے نالے میں پھینک دیا اب یہ سب وہ تدبیر جو ہے اس کو قتل کرنے کے لیے کر رہی تھی اب کیسے قتل کرنے کی تدبیر یہ بنی کہ اس نے جو ہے وہ انگوٹھی جب پھینک دی تو کچھ دنوں بعد جو ہے بچی سے تقاضی کیا کہ میری وہ انگوٹھی دے دو مجھے واپس اب اس کی ضرورت ہے اس بچی نے اس پیالے میں جب ہاتھ ڈالا تو وہاں انگوٹھی تھی اس نے تو رکھی تھی بسم اللہ پڑھ کے اس نے وہ اس کو اپنی ماں کو واپس کر دی کہ یہ آپ کی انگوٹھی ہے ماں حیران و پریشان ماں نے وہ انگوٹھی لے لی اور کہنے لگی بیٹی تمہارا مذہب سچا ہے تم ایک سچے مذہب پر ایمان لائی ہو یہ میں آپ کو آج ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا ایک واقعہ جو ہے وہ سنا رہی تھی اور میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقتور جو ہے وہ آیت ہے کہ جس کی طاقت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس کے کمالات اپنے زندگی میں دیکھے ہیں اور عزمائے ہیں اس کے میں کئی آپ کو وظائف بتا چکی ہوں جس میں میں نے ایک بہت جو ہے کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے کہ آٹھ سو دفعہ روزانہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا دنیا کی کون سی مشیل اور مسئلہ ہے جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حل نہیں ہے آپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار کی پریشانی ہے مالی تنگی ہے کاروبار زبال پذیر ہو گیا ہے کام اٹھ کے اور فسے ہوئے ہیں کہ بنتے نہیں ہیں الگرز جو کوئی دنیا کا مسئلہ ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ آٹھ سو بار پڑھنے کا معمول بنا لیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے چھے سو پچیس بار بسم اللہ کا تعویز بھی لکھا ہوا ہے اس پہ بھی میں نے آپ کو کافی زیادہ اس پہ ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں سارا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے کہ چھے سو پچیس بار جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویز لکھا ہے تو انہوں نے کیسے اس سے جو ہے وہ فوائد پائے ہیں اس کے میں کمالات بھی بتا چکی ہوں بہت ساری ویڈیوز میں تو آپ ایسا کیا کریں کہ روزانہ آٹھ سو بار یعنی آٹھ تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیا کریں اور کوئی بھی کام شروع کریں اور درمیان میں بھی شروع میں بھی آخر میں میں کہتی ہوں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں ایسا حفاظت کا نظام اللہ کی طرف سے چلے گا کہ آپ کے دشمن کے سارے وار بیکار ہو جائیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ